بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں امراض مہدہ کے بارے میں ہومیپیتھک علاج بتایا جا رہا ہے ہومیپیتھک سے مراد علاج بالمثل ہے یعنی بیماریوں کا ملتے جلتی بیماریاں پیدا کرنے والے مادوں سے علاج ہومیپیتھک بہت ہی محصر اور محفوظ طریقہ علاج ہے ہومیپیتھک طریقہ علاج بیشتر حالات میں سرجری سے نجات لاتا ہے ہومیپیتھک عدویات مدافتی نظام کے لئے بہترین ہے ہومیپیتھک چھوٹے بچوں سے لے کر ضعیف العمر افراد سبھی کے لئے مصبت طریقہ علاج ہے ہومیپیتھک عدویات حفظ مات قدم کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہیں ہومیپیتھک علاج مرض کے بنیادی سباب کا صدباب کرتا ہے خیشہ کے لئے ختم کرتا ہے مرض کو دباتا نہیں ہومیپیتھک طریقہ علاج میں صرف مرض کا نہیں بلکہ مریض کا مکمل علاج کیا جاتا ہے بدحضمی کا ہومیپیتھک علاج تین عدویات کا مرقب ہے نقسوہ مکہ پلسٹیلا کربوویج طریقہ استعمال تینوں دوائیاں ملا لیں اور پانچ کترے دو گھون پانی میں ملا کر دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں تبخیر مہدہ کے لئے ہومیپیتھک نسخہ لائک پوڈیم چائنا کربوویج تینوں دوائیں سیکس ایکس میں ملا لیں پانچ کترے یا گھولیاں دن میں تین سے چار مرتبہ لیں ہومیپیتھک علاج مرض کا ادویات کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد ملے پیٹ درد کا ہومیپیتھک نسخہ چاروں دوائیاں تیس طاقت میں ملا کر پانچ کترے یا پانچ گھولیاں دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں ہومیپیتھک ادویات کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد ملے استعمال کریں میدہ کی تضابیت سینے کی جلن کا ہومیپیتھک نسخہ روبینیا، نیٹرمیور، اگنیشیا تینوں دوائیں تیس طاقت میں ملا کر پانچ کترے دو گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں ہومیپیتھک علاج مرض کا ادویات کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں استعمال کریں قبض کے لئے ہومیپیتھک نسخہ برائیونیاں نیکس ورمیکا دونوں دوائیاں تیس طاقت میں ملا کر پانچ کترے یا گولیاں دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں ہومیپیتھک علاج مرض کا ادویات کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں لیں پیچش کے لئے ہومیپیتھک نسخہ مرککار، کالوسینت، اپیکاک تینوں دوائیں تیس طاقت میں ملا لیں پانچ کترے دو گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں مہدے کے السر کے لئے ہومیپیتھک نسخہ یورینیم، نائٹریکم، کالی بائیکروم، ہائیڈریسٹس تینوں دوائیں سے ایک سے ایک طاقت میں ملا کر پانچ کترے یا گولیاں دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں کیہ یعنی انٹیوں کے لئے ہومیپیتھک نسخہ آرسینک علبم، اپیکاک، فازفورس تینوں دوائیں تیس طاقت میں ملا کر پانچ کترے یا گولیاں دن میں چار مرتبہ استعمال کریں کھانا کھانے سے یادہ گھنٹہ پہلے یادہ گھنٹہ بعد محترم ناظرین اس ویڈیو میں مہدہ کے علاج کے لئے ہومیپیتھک ازمودہ اور محصر نسخہ جات پیش کیے گئے ہیں اگلی ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ عدویات، غذاب، پرحیز اور امراض کے بارے میں مفید اور محصر نسخہ جات اور معلومات مہیا کی جائیں گی اس لئے آپ خود بھی استفادہ کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں ہو سکتا ہے اور کسی کو ان نسخہ جات اور معلومات کی ضرورت ہو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اگر آپ کسی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں شکریہ